سلام علیکم کلاس ون کیسے ہیں بیٹا آپ سب بیٹا آج ہم اپنے ڈے سکس میں اپنے پہلے سبق کا کام کریں گے جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہمارے پہلے سبق کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا نظام بیٹا سب بچے اپنی کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر آٹ پہ آج ہے صفحہ نمبر آٹ پہ ہم نے کل جو کی تھی وہ کی تھی مرش نمبر چھے کا علف آج ہم کریں گے مرش نمبر چھے کا بھرسہ بے اب اس میں کیا کرنا ہے بیٹا جسے ہیں ہم نے مرش نمبر چھے میں کیا تھا علف میں کہ ہم نے اسے حرف تہجی کی ترطیب سے لکھا تھا اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ ایک کتبہ بنا رہے ہیں اس میں بھی ہمیں کچھ اسی طرح سے الفاظ یہ ہیں اور ہم نے انہیں بھی اسی طرح سے کر کر لکھنا ہے ترطیب دے کے لکھنا ہے حرف تہجی کی ترطیب سے صحیح اب یہاں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے حرف میں کیا آتا ہے سب سے پہلا ہمیں علف بے میں حرفت ہے جی میں پہلے کیا آتا ہے ہمارے پاس علف تو ہمارے پاس یہاں علف سے کوئی حرفت دیا ہے یہاں پہ ہمیں دیا ہے ابو بکر پہلا ہمیں کیا دیا ہے ابو بکر تو یہاں ہم کیا لکھ دیں گے ابو بکر علف بے وابو ابو بے کافر بکر ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس بے کے بعد کیا آتا ہے بے کے بعد پے پے سے ہمیں یہاں پہ کچھ دیا ہوا ہے پے سے ہمیں یہاں دیا ہوا ہے پانی کیا دیا ہوا ہے پانی تو پے علف پان نونچھوٹی ہے نی پانی ٹھیک ہے بیٹا اب ہم اس کے بعد پے کے بعد کیا آتا ہے ہمارے پاس ہم نے پہلے لکھی تھی دیکھ لیتے ہیں آپ پہ پے پے کے بعد کیا آتا ہے تے تے سے ہمارے پاس کچھ دیا ہوا ہے تے سے ہمارے پاس کوئی حرف نہیں ہے پھر اس کے بعد تے تے سے بھی ہمارے پاس کوئی حرف نہیں ہے سے 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 بھی نہیں ہے جیم جیم سے بھی نہیں ہے ہمارے پاس جیم کے بعد کیا ہے چے چے سے ہمارے پاس دیا ہوا ہے چے سے ہمیں دیا ہوا ہے چل یہ رہا دیکھیں ہمارے پاس چے سے ہمیں دیا ہوا ہے چے لام چل چے کی آدھی شکل پھر اس کے بعد کیا کریں گے لام بنا دیں گے اسی طرح سے آپ نے حرف تحجی کی مدد سے آپ کو یہاں پہ حرف دیئے ہوئے ہیں ان الفاظوں کو حرف تحجی کی مدد سے بلکل سیدھا صحیح کر کے یہاں پہ ترتیب سے لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب آ جاتے ہیں ہم اپنی کافی کی طرف بچے اپنی کافی کھولیں اور اس میں دیکھیں آج ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم کریں گے حرف جوڑے ہمیں کچھ حرف دیئے ہوئے ہیں جو کہ الگ الگ کر کے لکھے ہوئے ہیں مطلب حرف توڑے ہیں ہم نے ان کو کیا کرنا ہے جوڑ کر لکھنا ہے کیسے لکھیں گے حرف جوڑے تھے الیف تھا میم کیا بن جائے گا تیرے لکھا دیکھتے ہیں پہلے پھر پڑھتے ہیں تھے کے ساتھ کیا ہے مائے پاس الیف تھے الیف تھا پھر اس کے ساتھ کیا ہے مائے پاس میم کیا بنا یہ تھام چاہیے بیٹا اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے میم یہ میم کی آدھی شکل پھر یہ کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ بن جائے گا الیف کیا ہے میان اب اس کے بعد کیا ہے کس کے آواز آ رہی ہے نون ہونہ کی تم نے نون ہونہ لگا دیا کیا بن گیا یہ میان اب یہ کیا ہے الیف کے بعد کیا ہے ہمارے پاس شین کی آدھی شکل پھر اس کے بعد کس سے ملایا ہوا ہے ہم نے الیف سے ملایا ہوا ہے شین کوشی پھر اس کے بعد کیا ہے رے ہیرا اشارہ کیا بن گیا یہ اشارہ بیٹا ہم نے پہلے بھی کیونکہ حرف جوڑے حرف توڑے کیے ہیں تو باقی کے یہ جو حرف ہیں ان کو آپ خود ہی اپنی جہاں امی کی مدد سے اس کو پورا آپ خود مکمل کریں گے ٹھیک ہے بیٹا جزاک اللہ